وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں قانونی امور پر اہم اجلاس ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو فوجداری قوانین میں ترامیم پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے فوجداری قوانین میں ترامیم کو کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی قوانین میں ترامیم کا مسابدہ جو ہے وہ آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا تفصیلہ جانتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے فہیم اختصر فہیم آگاہ کی جگہ اس مسابدے کے بارے میں جی بلکل آج وزیراعظم عمران خان کے سربراہی میں قانونی امور پر اہم اجلاس اس قانونی امور پر اہم اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو فوجداری قوانین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس مسابدے کے اوپر بریفنگ دی گئی وزیراعظم فاروق نسیم کی جانب سے اور وزارت قانون کے دیگر اقام میں اس قانونی امور پر بریفنگ دی ذریعہ بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم نے فوجداری قوانین میں ترمیم کی جو جو کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے فوجداری قوانین سے ترمیم کا جو مسابدہ ہے اینڈا قابینہ کے جلاس میں پیش کیا جائے گا فوجداری قوانین کی چھے سو سے زیادہ شکو میں سبجلی کی گئی ہے جس نے تفصیش اور پروسیکیوشن میں تیزی آئے گی جبکہ کیسز کا ٹرائل اور تاخیر پر بھی جواب تلبی جیسے تجابیز پرامیم پہنش آشان کیا گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم قانون اور ان کی ٹیم کو مسابدہ تیار کرنے کو برمو برگ بار دی جبکہ آج فوجداری قوانین میں پیل ایمن واقعے اور موٹر وزیراعظم کی کیسز پر بھی وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی شکریہ فہیم آگاہ کر رہے تھے آگاہ کی جگہ اس مسابدے کے بارے میں آج وزیراعظم عمران خان کے سربراہی میں قانونی امور پر رہے میں جلاس ہوا اس جلاس میں وزیراعظم عمران خان کو پوزاری قوارین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس مسابدے کے پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم فاروغ نسیم کی جانب سے اور وزیراعظم کے دیگر اقام میں اس ترامیم پر بریفنگ بھی ذراعہ بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم نے فوجہ داری قوارین میں ترمیم کی جو کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے فوجہ داری قوارین سے ترمیم کا جو مسابدہ ہے اینڈا قابینہ کے جلاس میں پیش کیا جائے گا فوجہ داری قوارین کی چھے سو سے زیادہ شکو میں تبدیلی کی گئی ہے جس سے تفصیش اور پروسیکیوشن میں تیزی آئے گی جبکہ کیسز کا ٹرائل اور تاخیر پر بھی جواب تلبی جیسے تجاویز ترامیم پر حصہ کیا گئے ہیں شکریہ فہیم آگاہ کر رہے تھے